موسیقی موسیقی اسلام علیکم ایڈیو ویڈیو 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 سب بہت خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے تو آج کی ویڈیو ان تمام لوگوں کے لیے جن کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں جھڑتے ہیں اور وہ لوگ جو جل اور سٹائلنگ پرودکٹ لگا لگا کے اپنے بالوں پر ان کو خراب کر چکے ہیں تو وہ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں اور پوری دیکھیں مل جاتی ہے اس کا آپ نے لینا ہے آدھا کپ اور اس کی ڈبل کونٹیٹی میں لینا ہے آپ نے پانی یعنی اگر ایک کپ ہلسی لی ہے تو دو کپ پانی لینا ہے آدھا کپ ہلسی لی ہے تو ایک کپ ڈیٹ کپ پانی لینا ہے اگر آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو ایک کپ پانی میں نے آدھا کپ ہلسی کا لیا ہے تو میں نے اس میں اسی کا ایک کپ پانی ڈال دیا اور اس کے بعد اس میں ایڈ کر دیا ہلسی کو ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے اس کو مکس کر لیں آرستہ آنچ پر رکھنا ہے اس کو اور اس کے پاس سے ہلنا نہیں ہے کیونکہ یہ نیچے لگ جائے گا جل جائے گا اب آنچ اس کی بالکل نومل رکھنی ہے اور جب اوبال آ جائے گا بیچ میں تھوڑی سے بابلز آنا شروع ہو جائیں گے تو چولے کو آہستہ کر دینا اچھا جی جب تک اب یہ بنتا ہے جل تیار ہوتا ہے تھوڑے سے اس کے فائدوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آپ کو اس کو کس طریقے سے سٹائلنگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں یہ تو میں نے بتا دیا ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں دونوں یوز کر سکتے ہیں تو کیا آپ کر سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ آپ کوئی بھی ایسنشل آئل جب جل تیار ہو جائے تو کوئی بھی ایسنشل آئل ایسنشل آئل کا کیا پرپس ہے کہ آپ نے اس کو خوشبو دینی ہے جل کی خود سے کوئی اتنی سمیل نہیں ہوتی نہیں کوئی خوشبو لیکن اگر آپ خوشبو چاہتے ہیں تو کوئی بھی ایسنشل آئل اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تھوڑے سے ایک دو ڈروپ تاکہ خوشبو آ جائے اور آپ اس کو اپنے بالوں پر لگا سکتے ہیں جل لوگوں کو فریز کا بھی ایشو ہے وہ بھی اس کو لگا سکتے ہیں یعنی آپ جب بھی بال اپنے سٹائل کرتے ہیں اور جل یوز کرتے ہیں یا موس وغیرہ یوز کرتے ہیں تو اس کے جگہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے کوئی سائیڈ افیکٹس بھی نہیں ہے بالوں میں شائن بھی آتی ہے وہی سب چیزیں جو آپ کو جل یا باقی ہیر پروڈکٹ سے ملتی ہیں وہ اس سے بھی مل جائیں گی اگر لڑکے یوز کر رہے ہیں تو آپ اس کے ساتھ اپنا کوئی بھی جو ہیر کریم ہے وہ تھوڑا سا ڈال سا اگر آپ نے ایسنشل آئل ایڈ نہیں کیا تو آپ اپنا کوئی بھی کریم جو ہیر کریم ہوتا ہے اس کو اس کے ساتھ ہلکا سا ایڈ کر سکتے ہیں اور آدھی چمچ ایک چمچ آپ بالوں کے لحاظ سے ڈال کے تیلی پر جس طرح سے جل لگاتے ہیں اسی طرح اس کو بھی سر پر لگا لینا ہے اور اگر ایسنشل آئل ڈال لیا ہے تو آپ کو خوشبو چاہیے تھی وہ مقصد پورا ہو گیا تو آپ کو کچھ بھی ساتھ اور مکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور جو ہیں لڑکیاں وہ اس میں اپنا کوئی بھی فیورٹ آئل مکس کر کے لگا سکتی ہیں میں پینٹین کا جو آئل ریپلیسمنٹ ہے اس کو ایک پمپ لیتی ہوں اور آدھی چمچس کی لیتی ہوں اور وہ لگاتی ہوں اور کبھی کبھی آرگن آئل کا ایک دو پمپ لگا کے اس کو مکس کر کے اس کو بھی لگا لیتی ہوں اور یہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ نہانے کے بعد آپ بل جب تھوڑے تھوڑے گیلے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ آپ نے لگانا ہے اچھا چی اب آ جاتے ہیں کہ آپ اس کو ماسک کے طور پہ کیسے یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ نہانے سے پہلے جب آپ کوئی بھی آئل لگاتے ہیں تو کوکنٹ آئل لگائیں یا آلیف آئل یوز کرتے ہیں جو بھی یوز کرتے ہیں وہ آئل جل کے ساتھ دو ٹیبل سپون آپ اس جل کے لے لیں اگر بال لمبے ہیں تو اپنے بالوں کے لیندھ کے لحاظ سے لے لیں لیکن میں آپ کو ایک جنرل وہ بتا رہی ہوں دو ٹیبل سپون آپ نے آئل کے لیے تو دو ٹیبل سپون اس جل کے لے لیں اچھے سے مکس کر لیں اور پھر اس کو اچھے سے مکس کر لیں ایک مکسٹر سے بن جائے گا اس کو اپنے سارا روٹس سے لے کر انڈز تک لگانا ہے جل میں بھی لگا رہے ہیں اور پورے بالوں پر صحیح طریقے سے لگا لیں ایسے لگا جیسے بال گی لیں اب اس کا ایک آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ اس کو لگاتے ہیں تو بال اکڑنا شروع ہو جاتے ہیں جیسے کہ جل سے ہمارے بال اکڑے ہوتے ہیں اسی طرح اس سے ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ نے زیادہ اپنے بالوں کو ہلانا نہیں ہے موو نہیں کرنا کھینچنا نہیں ہے ورنہ بال ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے تو جو بال جہاں پر سیٹ ہو گئے ان کو وہیں پہ چھوڑ دینا ہے بہتر ہے کہ سیکشن بنا کے کام لگائیں اس کو مانگ نکال لیں سینٹر سے اور پھر پورا آگے سے پیچھے تک سارا اس کو لگا لیں اور اچھے سے جب سارے بالوں میں لگ جائے انڈز پہ لگ جائے تو اس کے بعد شعور کیپ پہن لیں اور آدھے سے ایک گھنٹے کے لیے اس کو چھوڑ دیں اور اس کے بعد جیسے نارمل ہم رگلر شمپو کرتے ہیں وہ کر لیں اور بال دھونے کے بعد پھر آپ کو ریزلٹ خود ہی نظر آ جائے گا کہ کیسا ہے بالوں میں بہت زیادہ شائن بھی آئے گی اور سوفٹ ہوتے ہیں بال وہ آپ کو خود بھی نظر آ جائے گا سب کچھ اور بال شمپو کرنے کے ٹائم بھی خاص دہان رکھنا ہے کیونکہ جب آپ دھوئیں گے تو اگر یہ سخت ہوا یا پھر زیادہ سوکھا سوکھا ہوا یا اگر آپ نے آئل بہت زیادہ کم ڈالا ہوا اس میں یہ صرف جیل یوز کیا ہے اس کو صرف ڈالا ہے اور آئل یوز نہیں کیا ڈائریکٹ یہ لگایا تو آپ کے بال تھوڑے زیادہ اکڑے ہوئے ہوں گے تو ان کو بہت دھیان سے دھونا کیونکہ وہ اگر کھینچیں گے تو ٹوٹیں گے بال بہت زیادہ وہ آپ نے دھیان رکھنا ہے اور آئل ڈالنے تو اچھا ہے زیادہ نریشمنٹ مل جائے گی آپ کے بالوں کو اور آپ خوش ہو جائیں گے اب میں کیا کرتی ہوں کہ میں اس جیل میں کوئی بھی آئل ایڈ نہیں کرتی کوئی بھی اسنشل آئل ایڈ نہیں کرتی نہانے سے پہلے اگر لگاتی ہوں تو اس میں آلیب آئل ڈال کے یوز کرتی ہوں اور اگر صرف سٹائلنگ کے لیے یوز کرتی ہوں تو میں کیا کرتی ہوں کہ تھوڑی سی جیل لیتی ہوں یہاں سے اور ایک پمپ جیسے کہ آرگن آئل لے لیا وہ ڈال لیا ایک دو پمپ اس کے اور جیل ایڈ کر کے ہاتھیلی پہ مکس کر کے میں اپنے بالوں پہ لگا لیتی ہوں روٹس میں نہیں لگاتی صرف فینڈز میں لگاتی ہوں یا پھر لینڈز میں لگاتی ہوں روٹس میں میں زیادہ نہیں ہی ایوز کرتی سٹائلنگ کے لیے یا پھر آرگن آئل ہی ایوز کرتی ہوں یا پھر اس کے ساتھ پینٹین کا جو اور ریپلیسمنٹ ہے جو کہ آسانی سے سبجے کا مل جاتا ہے وہ لگا لیتی ہوں اچھا جی اب آپ کو جیسے نظر آئی رہا ہوگا کہ کافی تھک ہو گیا ہے میرا یہ لیکوڈز جو پانی تھا بالکل آپ وہ چینج ہو گیا ہے جل میں بدل گیا ہے وہ نظر آ بھی رہا ہے کہ اس کا کلر اور جو کنسسٹنسی ہے وہ چینج ہو گیا ہے تھک ہو گیا ہے چمت سے اٹھا کے آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھتے رہیں بلکہ ساتھ ساتھ تاکہ جلے نہیں اور پانی کی جو لیکوڈ کی کنسسٹنسی ہے اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ تھک ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ میں نے تو یہاں پہ اس کا کلر بھی چینج ہو رہا ہے اور تھوڑا ٹیکسچر بھی چینج ہو رہا ہے تھک ہو رہا ہے وہ یہ جو اوپر ساری جھاگ آ رہی ہے یہ ساری آپ کی ہو گی جل اب پانی میں بلبلے آنا شروع ہو گئے ہیں تو آپ اس کو سائٹ سے صحیح طریقے سے ہلائیں اور آنچ بالکل آہستہ کر دیں تاکہ وہ صحیح طریقے سے ابلے اور اس میں جتنے زیادہ یہ ببلز برن رہے ہیں اور یہ جو اوپر وائٹ وائٹ جھاگ آ رہی ہے اصل میں یہی جو ہے جل بنے گی اسی سے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے لینا ہے ایک سٹرینر اور ایک باول لینا ہے اور جو سارے وہ السی تھا جو لیکوڈ تھا سارا وہ اس میں ڈال لینا ہے اور اس کو سارا سٹرین کر لینا ہے اس کے طرح اوپر چمچ سے دباتے جائیں وہ نیچے سے جل نکلتا ہے آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کسی کپڑے سے پتلے کپڑے سے نکالنا چاہتے ہیں تو آپ اس سے بھی اس کو نکال سکتے ہیں اگر کپڑے میں ڈال کے نکالیں گے تو ایک کونے ایک کونے کی سائیڈ پر ڈالیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے ساری جل کو نچوڑ لیں گے تو آپ دیکھ لیں بالکل جل پرفیکٹ قسم کی تیار ہوگی ہے اب اس میں اس کو آپ کسی بھی ایر ٹائٹ بوٹل میں رکھ سکتے ہیں جار میں رکھ سکتے ہیں ایک ہفتے کے لیے آپ لوگ اس کو فریج میں ڈال کے رکھ سکتے ہیں اب جن لوگوں نے اس کو صرف سٹائلنگ کے لیے یوز کرنا ہے وہ اس میں اسی طرح کوئی بھی ایسنشل آئل صرف خوشبو کے لیے خوشبو کے پرپس کے لیے آپ وہ یوز کریں موسیقی موسیقی موسیقی